اللہ تعالیٰ کو عربی زبان پسند ہے کیوں؟ اس کے محبوب کی زبان ہے کہا جاتا ہے سب سے پہلے عربی زبان بولی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتابوں میں کہا جاتا ہے اس سے پہلے دوسری زبانیں بولی جاتی تھی سریانی تھی عبرانی تھی جس کو آج کل حبرو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے عربی زبان تو محبوب کی زبان ہے دنیا کی کتنی زبانیں ان کے اصول و قوائد بدل گئے ہوں گے مگر عربی کے بدلے نہیں اس میں اضافے ہوں گے لیکن یہ بدلے گی نہیں بہت سے الفاظ آتے رہے لغت میں وسط ہوتی ہے عربی زبان باقی تمام زبانوں سے افضل ہے باقی تمام زبانوں سے کیونکہ قرآن اسی زبان میں نازل ہوا ہے اگر کوئی اور زبان زیادہ فضیلت رکھتی تو قرآن اس میں نازل ہوتا اللہ تعالی نے مبین فرمایا ہے بلسان عربی مبین یہ کونسی عربی ہے روشن عربی ہے اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ یہاں ایک مسئلہ سن لیں اگر کوئی شخص عربی سیکھتا ہے تو یاد رکھے کہ عربی سیکھنا کہ قرآن کی زبان ہے حبیب کی زبان ہے تو اس کو سیکھنا بھی ثواب ہے پڑنا سمجھنا کوشش کرنی چاہیے آپ جو زبان بولتے ہیں جس کو آپ اردو کہتے ہیں لشکری زبان عربی کے کتنے لفظ ہیں اس میں کچھ لوگوں نے گن کر بتایا کہ پانچ سو کے قریب لفظ عربی کے بولے جاتے ہیں جو آپ بولتے ہیں زبان اور ٹوٹل لفظ گنیں گے تو تھوڑے سے زیادہ ہوں گے کوئی دو ڈھائی ازار یا زیادہ اتنے ہوں گے جو بولی میں آتے ہیں تو اگر ہم اس کو سیکھیں تو اس کا سیکھنا بھی اونچی عربی کے سوا کوئی اور زبان سیکھنا منع نہیں ہے منع منع ہاں جی کوئی شخص آج کہے کہ جی چائنہ کی عبادی زیادہ ہے تو میں چینی بولی سیکھ لوں یا دنیا میں بڑا چڑھا کر انگلیش کو ہاوی کیا گیا ہے چھٹے نمبر پہ جو زبان تھی اس کو پہلے نمبر پہ لائے کہ رابطے کی زبان بنائیں عربوں نے اپنی کوشش نہیں کی اپنی زبان کو رابطے کی زبان بنانے کی تو کوئی بھی زبان آپ سیکھیں اس لیے کہ سیکھ کر دین کو بس میں بیان کریں لوگوں کو سمجھائیں تو زبان کا سیکھنا مانا اونچی سرائکی سیکھیں پنجابی سیکھیں سندھی سیکھیں بلوچی سیکھیں بروہی سیکھیں پشتو سیکھیں اب دنیا کی جتنی زبانیں جتنی بولی جاتی ہیں اس وقت جہاں جہاں ہیں ان کی گنتی بھی لوگوں نے کی ہوگی ہو سکتا ہے کمپیوٹر پہ اوکے اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سات برورِ آزم سیون کانٹیننٹس میں کتنی زبانیں آپ ساری سیکھیں کوئی منع نہیں مگر مقصد کیا ہو کہ یہ زبانیں سیکھ کر دین سکھاؤں گا حق بات پہنچاؤں گا تو کوئی منع اور ویسے ہی سیکھ رہے ہیں تو خسارہ ہی خسارہ ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر اس میں کچھ حاصل نہیں لیکن عربی وہ زبان ہے کہ سیکھیں گے تو قرآن بھی سمجھ آئے گا حدیث بھی سمجھ آئے گی اور ثواب بھی ہوگا کیا ہوگا موسیقی 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 موسیقی